شکریہ رجو جی کتنے خوف میں ہیں یہ جاننے کے لئے دیکھئے آج کی یہ سپیشل رپورٹ نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ اور اس کی کمپے ٹانگ نہیں ہے کمپے ٹانگ نہیں ہے پاکستان کومیڈی سرکس کا پہلا ٹریلر میرا تو خود بمبار کش بننے کو جی جاتا کہ جہاں یہ سارے مول کے دشمن دین کے دشمن پیٹھے ہو تو میں خود کش بمبار کا تمہاکہ کر گئے ساروں کو نیز تو نہ بھول کروں پاکستان کومیڈی سرکس کا دوسرا سین بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوئے وہ ہے آصف علی زرداری پاکستان کومیڈی سرکس کا تیسرا چپٹر پاکستان کومیڈی سرکس کا چوتھا کومیڈیا سدر یا وزیراعظم وہ نہیں ہے جو چٹے لے کے امریکہ کے سدر کے سامنے بیٹھ جائے اور جس کی کامپن ٹھانگ رہی ہو کامپن ٹھانگ رہی ہو کامپن ٹھانگ رہی ہو ہر منٹ فول وولیوم میں چالو ہے ابھی صرف ٹریلر آیا ہے پوری پکشر پندرہ دنوں میں ریلیز ہو جائے گی اتنے سارے سٹار ہیں پی ایم سے لے کر منتری تھر اور آوام سے لے کر سنتری تھر یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں پورا پاکستان چٹھارے لے کر پولٹیکل سرکس دیکھا ہے اور دنیا پاکستان پر ہس رہی ہر سب بڑے جلالی ہوئے ہوئے ہیں آج کل تقریرے کر رہے ہیں پورے جلال کے اندر اور کہتے ہیں کہ میری زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں اب میں میدان میں آگیا ہوں اور سب سے پہلا نشانہ میرا زرداری ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں فمبل ہوتے ہوئے کہ زرداری جو ہے وہ میری بندوق کی نشست پر ہے یعنی بندوق کی نوک پر تو سنا تھا ساری زندگی بندوق کی نشست کونسی ہوتی ہے یعنی پہلے کرسی دے بٹھانا ہے پھر نشانہ لانا ہے عجیب و غریب سی بات ہے آئیے میرے ساتھ رہیے کہ خان صاحب اتنے جلالی کیوں ہو گئے ہیں کیوں ہو گئے ہیں جلالی کیوں ہو گئے ہیں جلالی میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے فسے ہوئے تھے کبھی یہ مسئلہ کبھی دنیا کا اب جس طرح میں نے بتایا کرونا آگئی تو لوگ ڈاؤن ہو گئے میرے اب ہاتھ وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی وہ اب کھل جائے گی اور میں نے سنیں ذرا سنیں پہلا ٹارگٹ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے جو میری بندوق کی نشست پر بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوئے وہ ہے آصف علی زرداری پاکستان میں بیت سرک پر عمران کی بکھیا اُدھےڑی جا رہی ہے بانی پی پی کر کوسا جا رہا ہے ایسی ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اگر نیازی خان سن لیں تو کان سے کھون نکلنے لگے یہ اب نظر آ رہا ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب کی پریشانی جو ہے نا پاکستان کی عوام کی خوشیوں کی گلی کے گھنڈے اور گلی کے بدماش تب شریف آدمیوں کو دھمکی دیتے ہیں جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہم نے لمبا ہی اندر جانا ہے لمبا ہی اندر جا جیڑی گیترنگ فواد چودری جیڑی گیترنگ شباز گلور کے لوگ ہوں گے تکھان صاحب دائے ہوئی آل ہونا ہے ہمارا خان صحیح نہیں ہے تینے ایک بھی نہیں پورا کیتا ہے ایک بھی نہیں پورا کیتا ہے بڑی امیت سی اور ہماری پتکسپتی کہ ہمارے جناب یہاں کا پرائی منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے کام پر ٹانگ رہی ہوتی ہیں کام پر ٹانگ رہی ہوتی ہیں کام پر ٹانگ رہی ہوتی ہیں وزیر اعظم نے خود مورچہ سمحال رکھا ہے پاکستان کے سیاسی کومیڈینز کے نہ زبان پر لگام ہے نہ دیماغ پر کابو بس مائک سامنے رکھتے ہی ٹیپ ریکارڈر چالو ہو جاتا ہے کراچی سے لے کر لاہور تک آج آپ گزب ڈیالوج سنائی دے رہے ہیں 20 روپائے پیٹرل اور فضل ریمان کو کم کیا ڈیزل سستہ کیا پانچ روپائے یونٹ بجلی سستی کی جب دنیا میں دونوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں آج آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں پیٹرل اور فضل ریمان دبائی سے زیادہ سستہ ہے پیٹرل اور فضل ریمان دبائی سے زیادہ سستہ ہے دبائی میں دبائی میں اپنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے پاکستان امپورٹ کرتا ہے آصف زرداری خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو پندرہ سال ہو گئے ہیں بڑھ شاٹا ہے پندرہ سال کے بعد چینی اگڑا ہے خدا کا واسطہ ہے میں نے انگریزوں کو دو سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یہ آٹی ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک اور یہ ٹولا یہ چوروں کا ٹولا ملک کو بچانے کے لئے نکلا ہے جب ان کرپ چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسیمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں میرے کراچی کے لوگوں انشاءاللہ یہ ملک ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے یہ اب کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے ہیں یہ پاکستانی قوم کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کسی میں سیاست تو صحیح کی نہیں ہیں نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پر سریعہ لگاتے لگاتے وزیر حالہ اور وزیر وہ بن گیا شباز شریف ٹوکرے کا پھن لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے وہ اوپر آ گئے انہوں نے محنت کونسی کی ہے ان کو تو باہر سے اٹھا کے سیلیکٹ کر کے ان کو بنا دیا زرداری نے ایک جالی پرچا دکھا کے وہ بن گیا انہوں نے محنت کب کی ہے پاکستان میں دا گریٹ پولٹیکل ڈرامے میں ایک نئی کئی کومیڈینس ہیں جب عمران خود لیڈ لے رہے ہیں تو ان کے منسٹرز کیوں پیچھے رہے ہیں عمران کے وزیر کی سٹینڈ اپ کومیڈی دیکھئے جس نے پورے بھیڑ کے سامنے بک بک کر کے خود کا مزاک بنا رہا ہے خود کا شیئر آم ہے میرا تو خود بمبار کش بننے کو جی چاہتا ہے کہ جہاں یہ سارے ملک دشمن دین کے دشمن پیٹھے ہوں تو میں خود کا بمبار کا تمہاکہ کر کے انساروں کو نیس تو نہ بہت کروں میری تو یہ سوچ ہے عمران خان کے ایک فیڈرل منسٹر فور ایوییشن جنہوں نے ہمارے پی ایک ابھی بٹھا بٹھا دیا جو ہمارا نیشنل کیریئر تھا اس میں یہ کہہ کے کہ اس میں جتنے مجورٹی لوگ جو پائلٹ ہیں وہ سارے کے سارے بغیر امتیاندے کے پاس ہو کے بٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری جو جہاز ہے ہمارے جو پی اے یہ ہے اس کو بند کر دیا گیا عمران خان کے منسٹر سیوسائیڈ حملہ کرنے کے لئے ریڈی ہیں ایسے اٹیک کے لئے پاکستان کو اب آتھنکیوں کی ضرورت نہیں ہے عمران کیبنیٹ میں ایسی سوچ والے یہ اکیلے منسٹر نہیں ہیں پاکستان کی وزیر ایازم کا بیان سنی آپ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کی ہر شاک پر سیوسائیڈ بومبر بیٹھا ہے مجھے کبھی نہیں بھولتا ہے ایک ہمارے پاکستانیوں کے لئے بڑے دو شرمندہ واقعہ جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹو آدمے مار دیا شہید کر دیا مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی برا ہمیں کا ہمیں برا بلا کا پچھلے چار سالوں سے امران خان ہاتھ دھوکر زرداری اینڈ کمپنی کے پیچھے پڑے ہیں ہر دن یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف نئے آروپ لگاتی ہیں اب ذرا ایک نیا جملہ سن لیجے پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ خوب چل رہا ہے امران خان اپنے بھاشنوں میں اسے بولتے ہیں اور ان کے منسٹرز بھی اسے کوپی کرتے ہیں اور ہماری پتکسپتی کہ ہمارے جناب یہاں کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں اس کی پاکستان میں ٹانگیں کپنے کا اصلی مطلب بلاول بھٹور زرداری نے بتایا اور امران خان کی کلاس لگا ہمارے نہیں کامپی ہیں بلکہ کام پہ ٹانگیں ہیں یہ تو پی ٹی آئی کا چرمات ہے وہ ویڈیوز کو منپلیٹ کرنا اور پاپاگانڈا کرنا کے ماہر ہے اور جہاں تک یہ فریز ہے یہ بھی منپلیٹیڈ ہی ویڈیو ہے مجھے تو جب میں گھر تک سفر کر رہا تھا تو میں نے یہ سوشل میڈیا کے کلپ دیکھا اور میں نے سمجھا واقعی مجھ سے کوئی سلپ آف ٹانگ ہوا ہوگا مگر پہنچتے ہوئے میں نے آپ کا جیو نیوز کا ہیڈلائن دیکھا وہاں تو بالکل صحیح کہا جا رہا تھا مگر جو بھی ہے جیسے بھی ہے میں اب اس لفظ کو اون کرتا ہوں اور عوام کو سمجھانا چاہوں گا کہ ٹانگیں کانپنے میں اور کانپے ٹانکنے میں فرق کیا ہے ٹانگیں جو کانپتے ہیں نا وہ وزیر آزم صاحب کے ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئے تھے ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے اور جیسے ہمارا مارچ نکلا جب اس نے پیٹرول کی قیمتے میں کمی کی بجلی کی قیمتے میں کمی کی تو وہ صرف ٹانگیں کانپنے تک کی خوف تھا جب ہم اسلامباد پہنچے تو پھر وہ کانپیں ٹانکنے والا سینجھ شروع ہو گیا نیازی خان کے خلاف گزب کا رائطہ فیلہ ہے ہر دن پاکستان کے کپتان کو بیٹ چوراہے پر بہت کچھ سننا پڑتا ہے دنیا کے لیے یہ کومیڈی شو ہے اور پاکستان میں اس کا لائف ٹیلیکاسٹ فری آف کاؤسٹ چل رہا ہے حوام بھی خبر آ جاتی ہے کیونکہ خان صاحب غصے پر تقریر کرتے ہیں اور کمال تقریر کرتے ہیں یعنی اب انہوں نے تڑی یہ لگائی ہے کہ میں عدم اعتماد میں ان کو ایسی شکست دوں گا اپوزیشن کو ایسی شکست دوں گا کہ دو زارہ اٹھائیس تک یہ اٹھنے ہی سکیں گے ہم نے سب نے مل کے ان کو ادھر پچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا پاکستان کے جیلوں کے اندر پورے پاکستان میں عمران سرکار کا ماتم منایا جا رہا ہے سڑک سے لے کر ٹی وی اسٹوڈیو تک نیازی کو خوب برا بھلا سننا پڑ رہا ہے اور یہ بھوال اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ عمران خود وزیر اعظم ہوتے ہوئے سڑکوں پر اتر گئے سوری ٹینکیو بھائیہ آپ نے مجھے ہوج دلائے تھا ناظرین میں اس لیے پریشان بیٹھا ہوا تھا تاریخ میں میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں یعنی کہ تاریخ پہلے تو اسلام علیکم کرلوں میں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا سرپراد بھی کی پریشانی یہ ہے کہ اپوزیشن تو روڑوں پر نکلی بھی ہے حکومت بھی روڑوں پر آگئی ہے یعنی کہ حکومت کس کے خلاف اتجاج کر رہی ہے اپوزیشن تو کر رہی ہے حکومت کے خلاف اتجاج یہ تاریخ میں میں نے پہلی دبا دیکھا ہے کہ حکومت بھی روڑ پر اپوزیشن بھی روڑ پر یہ کیا تماشا ہے حکومت بھی روڑوں پر پھیر رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ مزار پاپی پیڑ کی کھاتی رو رہا ہے یہ سب کچھ ہے پاکستان کے لوگ فرصت ملتے عمران خان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو جائے پاکستانی پترکار کا بھی ایک سیمپل آپ دیکھ لیجئے یہ جنلسٹ اپنے حکمرانوں کی ٹانگیں کھیچ کھیچ کر دنیا کا دل لگاتار پہلا رہے ہر آدمی اس وقت اس گوسپ میں لگا ہوا ہے کہ عمران خان بچے گا یا مار دیا جائے گا میں نے یہ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی عمران خان رہے یا جانم میں جائے اس سے ہمیں کیا لینے دینا عمران خان کون سا اس ملک کا وزیراعظم تھا وہ تو ایک کٹ پتلی ہے عمران خان نے اس وقت تمام طرف محاذ کھولا ہوا ہے اس نے آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد دوسرے دن کہہ دیا کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے یہ سریحن اس نے جس کو کہتے ہیں کہ ایک پڑی لکڑی اٹھائی تھی اور صرف اس لیے کہ اسے ایک بیان کو بہانہ بنا کر کو ہو جائے لیکن جناب کیوں ہو جائے اس کی ضرورت کیا ہے سب کی سب کی ایسی تیسی عمران خان پھیر رہا ہے مغلزات بکنے کی دیر ہے کسی دن جلسے میں مغلزات کی گالیاں بھی بک دے گا جب جنرل مشرف جنرل مشرف نہیں بچ پایا تو عمران خان کیا بیچتا ہے عمران خان جیسے تو ڈرائیور رکھتا تھا جنرل مشرف اس جیسے لوگ کبھی ایوانے وزیراعظم کے باہر پھٹک سکتے تھے چنے چاٹ کے چھولے لگا کر بیٹھ سکتے تھے مکہی گرم چنے گرم اس طرح کے لوگ عمران خان جیسے نام لے کر کے بات کر رہا ہوں اندھی لگی ہے یہ وزیراعظم کا منشی بننے کے لائک نہیں تھا اسی زیادہ پرچار کیا عمران کے اس ناکام دورے پر پاکستان میں کتنی حل چل ہے یہ وہیں کے لوگوں سے سنی لیول پٹا کے چلے یہ اپوزیشن میں سے یار کوئی چاہتا یقین کرے ہیں اس نے مہچت بم بھی چلانا تھا وہ بھی پھوسوالا اس کی روٹوکول آپ دیکھیں امریکہ اچھمڈی کا سب پریشان ہوئے میں ملتے کرے ہیں کہ بھائی جنگ باندگار وہ کیسے باندگار تھے وہ کھلنگ کا پروٹوکول ہے پروٹوکول ہے جس ملک میں جارہا بربادی ہو رہی ہے سوشل میڈیا ساری امران اپنی جگہ سائی کروا رہے اگر امران اگلے سال تک وزیر اعظم رہے تو یہ سلسلہ بھی نون سٹاپ جاری رہے گا موسیقی